جی اسلام علیکم کالر اسلام علیکم اسلام جی مبتی صاحب میں آپ کی سب سے پرانی مرید بول رہی ہوں مجھے دو سوال ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ ہم سفر کے مہینے میں یہ پڑھنا ہے سور مزمل اس میں کونسی کوئی خاص دعا مانگی جائے میں پانچ پانچ کر کے روز پڑھ رہی ہوں پہلی بات بس اس لئے میں نے آپ کو فون کیا تھا جزا کر اللہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ تو واقعی بہت ہی پرانی لگ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نا اول ڈیز گولڈ تو پرانے مرید تو گولڈ ہیں بھئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتے ہیں تعافیٰ فرمائے آپ کی محبت قبول فرمائے خوش رکھے اور باقی جو ہے آپ نے جو سوال کے سفر کے حوالے سے تو اس میں سب سے بڑی دعا تو آفیت کے دعا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ آفیت مانگا کرو اور آفیت میں سب کچھ جمعے اللہ تعالیٰ بھی آفیت کے دعا سے خوش ہوتے ہیں کہ اس لئے اللہم آفینا و آفواننا یہ دعا حدیث میں بھی آتی ہے اور ویسے اردو میں مانگنے کہ اللہ ہر طرح کی آفیت عطا فرمائے مجھے بھی میرے بچوں کو بھی میری نسلوں کی نسلوں کو ان کے لئے آفیت کی دعا مانگیں اللہم اینی اصحلکل افو والعافیتہ فی الدنیا والآخرہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آفیت اور معافی عطا فرما تو یہ تو آفیت کی دعا مانگیں اس کے اندر ساری دعا شامل ہیں باقی ویسے جزوی طور پہ آپ نے الگ الگ جو اظہار کرنا اور رزق کی دعا ہے بچوں کی کامیابیاں تعلیم میں جو ہے ان کی ترقیاں اور کاروبار و خوشحالیاں یہ ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں لیکن آفیت دنیا آخرت کی مانگیں اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ساری جو مقاسی دعا جات جمع کر دی ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا